اسلام علیکم ناظرین بہت شکریہ میری یوٹیوب چینل مائی پاکستان پہ آنے کے لیے جی ہاں ہسٹوریکل پلیسز کی حوالے سے یہ چینل ہے آپ کے سامنے اور آپ کو کوشش کرتی ہوں کہ پاکستان کے کچھ نہ کچھ ہسٹوریکل پلیسز کا وزٹ کراتی رہوں کچھ انوکی کچھ عجیب و غریب ہسٹری رکھنے والی چیزوں کا وزٹ کراتی رہوں جی ہاں تو آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں ہیڈ سیفن پہ جی ہاں میل سی کے قریب یہ ہے ہیڈ سیفن خیرپور سے اور میل سی سے تھوڑا فاصلے پہ ہے یہ تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہاں سے جو ہیڈ سیفن بنا ہوئے میل سی کے مقام پر دریائے ستلج پہ جو ہیڈ سیفن بنا ہوئے اس کے نیچے سے ایک نہر ہے جو دریائے ستلج کے نیچے سے گزر رہی ہے کچھ مخصوص ایریا ہے کچھ مخصوص ٹائم پیڈیٹ کا ہے وقفہ جہاں یہ نہر جو وقفہ کو ہے واق마ہ دریائے ستلج کے لیچے سے گزر ہے اور یہ کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے بلکہ یہ کی نہیں کہ یہ نہر دریا کے نیچے فل کانکریٹ ہیں یعنی کہ اس کا جیسے لندر وغیرہ ڈال کے رن 360 کہا گیا ہے تک کے دریائے ستلج کا پانی اور دریائے راوی کا پانی آپس میں مکس نہ ہونے پائے اور یہ دونوں دریائے وں کے پانی دریائے ستلج اور راوی کا پانی اکے دوسرے کو ٹچ کیے بغیر ستلج کے نیچے سے رابی کا یہ پانی گزر جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک پل بھی بنی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہیسٹوریکل حوالے سے 1961 سے لے کر 1964 تک یہ پل صدریوب کے دور میں قائم ہوا تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دلیہ ستلج ہے بلکل اس وقت میں دریا کے اندر سے ہی راستہ بنایا گیا ہے گاڑیاں وغیرہ اور جو سامان لے کے جاتی ہیں دیگر گاڑیاں وہ اس کے اندر سے گزر کے جاتی ہیں کسی وقت میں دریائے ستوں جہاں پر تھاٹھے مارتا تھا اور آج اس کی ویرانی کا یہ عالم ہے کہ پانی کا کترہ تک دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے یہ میں آپ کو دور سے اس کی ویڈیو بنا کے دکھا رہی ہوں نیکس ویڈیو انشاءاللہ میں قریب سے جا کے یہ ہیڈ ہے ہیڈ سیپن یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں کتنے اس کے اوپر بیراج بنائے گئے ہیں اور کیا کیا اس کا سسٹم ہے سارا اس کو پانی کس طرح سے اس میں چھوڑا جاتا ہے اور کتنے ٹائم کی یہ پانی یہاں سے بہتا ہے یا پورا سال ہی یہ نہر بہتی رہتی ہے یہ تمام ہسٹری ہیں آپ کو جبکہ دکھاؤں گی دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے انشاءاللہ آپ کو قریب سے جا کے تمام اس کی ہسٹری بتاؤں گی اور کوشش کروں گی کہ آپ کے تمام لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرسکوں ہسٹری کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایسا آپ کو دیکھنے کو ملے جو آپ کے لیے واقعیتن نیا ہو اور انفرمیٹیو بھی ہو یہ تو آپ انجوائے کریں ہمارے ہرڈ سیفن کے نظر ہوئے ہمارے ہرڈ سیفن کے لیے ہمارے ہرڈ سیفن کے لیے ہمارے ہرڈ سیفن کے لیے